موسیقی موسیقی ویلکوم فرنڈز آج اس ویڈیو میں جو ہم ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے لینکس میں تھرو کمانڈز کام کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے کیونکہ لینکس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اب جی یو آئی گرافک یوزر انٹر فیس میں تقریباً سارے کمانڈز آپشنز ویزارڈز پروگرامز اولیبل ہیں پر پھر بھی جو لینکس ہے اس میں جتنے اچھی طرح سے آپ کام شیل میں جا ٹرمینل میں جہاں کمانڈز کے تھروں کر سکتے ہو اتنا آپ ہمارے اس کے تھروں نہیں کر سکتے تو جو اس ویڈیو میں میں ٹاپک کور کرنے جا رہا ہوں اس کے لئے کچھ کمانڈز ہے ہماری جو لیسٹنگ فائل سے ریلیٹڈ ہیں آپ کا فائلز اور جو فولڈرز ہم نے شو کرنے ہیں ہم نے فائلز کو کریٹ کیسے کرنا ہے ان کو فائل کو کھول کے اس کے اندر کا ڈاٹا کیسے ویو کرنا ہے ہم نے کسی فائل کو ڈلیٹ کیسے کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے آپ کیا کروگے ٹرمینل اوپن کروگے ٹرمینل اوپن کرنے کے لئے ہمارے پاس تین چار ڈھنگ ہیں ایک تو آپ کے پاس یہاں شوٹ کٹ پڑا سکرین سے آپ یہاں سے کھول سکتے ہو سیکنڈ میتھرڈ ہمارے پاس فیوریٹ میں یہ پڑا ہے ٹرمینل آپ یہاں سے اسے اوپن کر سکتے ہو تھرڈ آپ ہمارے یوزر اپلیکیشنز میں جا کر یہاں سسٹم کے تھو یہاں سے ٹرمینل اوپن کر سکتے ہو باقی یہ ہمارا روٹ ٹرمینل بھی ہوتا ہے یہ آگے اڈوانس کمانڈز ہیں وہ اس میں ہم یوز کریں گے ابھی ہم یہ ٹرمینل کھولیں گے تو آپ نے سیمپلی یہاں ان تینوں چاروں لوکیشنوں میں سے کہیں پہ بھی کلک کر دیجئے اور ہمارا ٹرمینل اوپن ہو جائے گی چلو وینڈوز میں جیسے ہماری ڈی آئی آر کمانڈ ہوتی ہے لینکس میں ڈی آئی آر کمانڈ یہاں پہ بھی چلتی ہے اگر آپ ڈی آئی آر لکھ کر انٹر پریس کروگے تو جو آپ کی کرنٹ لوکیشن جا کرنٹ ڈریکٹری ہے اس کے ڈاٹے کو فائلز کو فولڈرز کو یہ ویو کر دے گا تو اس کے لئے کیا ہے جو لینکس لیکھ کر ہم جب پریس کریں گے تو کیا ہوگا سکرین پر ہمارے پاس فائلز ڈریکٹریز شو ہو جائیں گے اب جب ہم نے یہ ڈی آئی آر کمانڈ کے تھو کی ہے تو ہمیں ساری فائلز وائٹ آ رہے لینکس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ کلرز کے تھو فائلز اور ڈریکٹریز کو الگ الگ شو کرتے ہیں تو جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں ڈریکٹریز ہیں اور جو ڈاٹا وائٹ کلر میں شو ہو رہا ہے وہ ہماری کیا ہیں فائلز ہیں تو ہم فائلز وائٹ کلر میں شو ہوں گے ڈریکٹریز بلیو کلر میں شو ہوں گے اور جو سیکنڈ کمانڈ ہے وہ کیا لس منس آر اس سے کیا ہوتا ہے کی ہماری جو مین ڈریکٹری ہے جیسے مین ڈریکٹری آپ کی کہاں پہ بیٹھے ہو آپ کالی کے روٹ پر تو اس نے وائے سب اس کے اندر جو ہے وہ شو کیا جیسے ڈیسک ٹاپ ڈاکومنٹ ڈاون 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 وائی وان جو سب ڈریکٹری ہیں اور فائلز ہیں ان کا یہ ڈاون 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 یہ ہے ہماری کلیئر کمانڈ اس سے ہم جو کرنٹ سکرین ہے اسے کلیئر کر سکتے ہیں جو تھرڈ کمانڈ ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نے ls minus ls space minus al switch کے ساتھ شوک ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو جو آپ کی کرنٹ لوکیشن ہے وہاں پہ جتنا بھی ڈاٹا پڑا ہے اس کی پہلے تو یہ ٹوٹل نمبر اور فائلز اور ریکٹری شو کرے گا پھر یہ جو فرسٹ کولم ہے یہ والا یہاں پہ ہمیں شو کرتا ہے کہ فائل کی ٹائپ کی جو آپ کی ڈریکٹری ہو گی وہاں پہ یہ ڈ لگا ہو گا اور جو فائلز ہو گی وہاں پہ یہ ہائی فن جہاں مائنس کا سیمبل لگا ہو تو فرسٹ کریکٹر ہمیں ریکونائز کرواتا ہے کی یہ آپ کی فائل ہے جہاں ڈریکٹری ہے باقی اس سائی پہ یہ کلر آئی رہا ہے یہ فائلز ہیں یہ ڈریکٹری ہیں اس کے بعد جو ہمارا آپشن ہے یہ ہارڈ لنک ہوتا ہے فائلز کا وہ شو کرتا ہے اس کے بعد آپ کا جو تھرڈ کولم آتا ہے یہ ہے کہ اس پرٹیکلر فائل کا آنر جہاں کریٹر کون ہے یہ ہوتا ہے کہ اس فائل کا گروپ ہے جہاں پہ یہ user ہے ہمارا کرنٹ user جو چل رہا ہے وہ آپ کا چل رہا ہے gateway یہ جو gateway user ہے یہ کون سے گروپ کا میمبر ہے اس ہماری فائل کا سائز شو کرتا نیکسٹ کولم ہے جو وہ شو کرتا ہے کہ آپ کی یہ فائل کون سی ڈیٹ کو کون سے ٹائم کو create ہو اور یہ جو last کولم ہے یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ آپ کی فائل ہے جہاں ڈریکٹ لیے اس کو identify کرنے کا وہی method ہے ہاں پہ تو یہ r w اور x ہے r کا مطلب کیا ہے ki read only w کا مطلب کیا ki write اور x کا مطلب کیا ki execute کون سی فائل کو کون سے group کو کون سے user کو write کا assess ملا ہوا ہے read کا ملا ہوا ہے execute کا ملا ہوا ہے وہ ہمیں یہاں سے اس کے بعد جو ہماری next command ہے وہ ہے ki link آپ کے جو ہماری next command ہے وہ اگر ہم نے hidden files کو show کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے اس کے لئے آپ ls space ls space minus a کو ہم use کر یں تو ls space minus a command سے کیا ہوتا ہے جو ہماری hidden files اور directories ہیں وہ screen پر show ہو جاتے اب دیکھو یہ output ہے میں simply ls کرتا ہوں تو ls میں جو ہمارا data show ہوا وہ آپ کو یہ ہو ہے جب ہم نے switch لگا hidden data کا تو آپ کے create کیسے کرنا file کو اور file کو view کیسے کریں data کو تو create کے لیے کیا ہوتا ہے کی ہم نے how to create a file view کا مطلب یہاں پر کہہ کی how to view text or data of any particular file تو create کے لیے کیا ہماری cat command ہے جو یہ دونوں کاموں کے لیے use ہوتی ہے کی ہم اس کے through files کا data view بھی کر سکتے ہیں اور جرورت پر create بھی کر سکتے تو cat اس کے بعد اپنا greater سمبل سپیس جس نام سے آپ نے فائل create کرنی ہے فور اگزامپل میں abc کے نام سے create کر رہا ہوں تو آپ نے cat اپنا bracket اور abc لکھ کریں گے تو یہ ہمارے پاس next row میں چلے جائے گا ہمارا جو cursor ہے اب یہاں پہ جو بھی آپ اس فائل میں data store کرنا چاہتے ہو وہ اب اپنا save اور جب ہمارا کام ہو جائے تو آپ نے control plus d press کریں گے آپ اس فائل سے بہر آج ہوگے اگر میں ls کر کے show کرتا ہوں تو ہماری abc کے نام کی فائل create ہو چکی ہے فائل کیسے بنے کی cat space greater than space file type کیجئے method اس کے بعد control plus d press کی جب view کیسے کریں گے ہم فائل کر ڈاٹے کو اس کے لئے کہ آپ نے cat simply اس کے بعد abc جو بھی آپ کی فائل کا نام ہے میں abc کی فائل بنائی ہے تو abc دے دی آپ enter press کروگے آپ کو screen پر اس file کا data show ہو جائے گے تو یہ تھا کہ ہم file بنائیں گے کیسے اور اس show کیسے کریں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کنی دو file data کو ایک file میں اکٹھا کرنا ہم graphic میں کیا کرتے ہیں GUI میں جب windows میں ہوتے تو پہلی file data data کھولتے ہیں اس copy اور اس کے بعد دوسری file کھولتے ہیں اس میں paste کر دوتے ہیں یہ کام ہم planix میں command کے through کیسے کریں گے وہ میں آپ کو اگلی command میں دکھانے جا دیں تو پہلے ہم نے اس کا matter دیکھ لیا کی ABC میں لکھا type your data اب ایک بار یہ test نام کی file کو بھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں یہ material show screen پہ یہ لکھا ہوا اب ان دونوں file کو ہم جوڑیں گے تو آپ نے کیا کھول کرنا cat space file name first اس کے بعد second file name space new file name new file name ہم دے دیتے ہیں جیسے xyz رکھ لیتے xyz ہم نے جب enter کیا تو ہمارے پاس ایک error آگی کہ no such file directory پہلے ہم کام کر لیتے ہیں اس میں ہم نے xyz رکھ لیا اس میں ایک character ہی ٹائپ کیا اور اب ہم دوبارہ یہ file command run کرتے ہیں کی cat abc اس کے بعد test ان دونوں کا data کٹھا ہو کے xyz میں xyz میں یہ data ہے یہ اس کا اپن یہ data test file کا ہے اور یہ data آپ kis kai abc کا اس طرح سے آپ 2 3 4 5 file وں کے data کو کو اگر کٹھا کرنا تو اس طرح سے کر سکتے اس کے بعد ہم next command جو کریں گے